لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سبسکرائب کریں میرے چینل سید سات قادری کو اور بیل آئیکن دبائیں میرے ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل و کرم ہے کہ ہم امت محمدیہ میں ہیں اور امت محمدیہ کے لیے جو شرف ہیں اس سے متعلق بہت ساری حدیث ہیں آج اس زمن میں ایک حدیث میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں حضرت عبداللہ ابن عباس اس کے راوی ہیں اور یہ متفقن علیہ روایت ہے اور متفقن علیہ روایت کونسی ہوتی ہے جسے امام بخاری اور امام مسلم دونوں نے روایت کیا تو اسے امام بخاری نے بھی روایت کیا امام مسلم نے بھی روایت کیا اور کئی کتبیں حدیث میں آتی ہے پہلے حدیث سناتا ہوں پھر اس کے بعد اس کے اوپر باقی جو ریفرنسز ہے وہ دیتا ہوں حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھ پر تمام امتیں پیش کی گئیں ذرا الفاظ پر غور کیجئے کہ حضور نے کیا فرمایا حضور پر امتیں تمام کی تمام پیش کی گئیں پس ایک نبی گزرنے لگا اور اس کے ساتھ اس کی امت تھی ایک نبی ایسا بھی گزرا کہ اس کے ساتھ چند افراد تھے ایک نبی کے ساتھ دس آدمی ایک نبی کے ساتھ پانچ آدمی ایک نبی صرف تنہا حضور کہتے ہیں میں نے نظر دوڑائی تو ایک بڑی جماعت نظر آئی میں نے پوچھا اے جبرائیل ہا اولائی امتی کیا یہ میری امت ہے کہ اتنی کثیر التعداد فنظرت فا اذا سواد کثیر ایک بڑا جمع غفیل سواد کثیر تو میں نے پوچھا کہ یا جبرائیل ہا اولائی امتی کیا یہ میری امت ہے قال اللہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں نہیں یہ آپ کی امت نہیں ہے یہ تو بڑے تھوڑے سے لوگ ہیں وَلَكِنِ انْضُرُوا الَلْعُفُقِ آپ وہ ہورائزن کی طرف دیکھیں افق کی جانب توجہ فرمائیں تو حضور کہتے ہیں میں نے دیکھا تو وہ ایک اوہ بہت ہی بڑی جماعت تھی بہت بڑی جماعت تھی فَإِذَا سَوَادٌ كَثِيرٌ اللہ اکبر قَالَهَا أُولَائِ اُمَّتُكُ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کی امت ہے اور یہ جو ستر ہزار ان کے آگے ہیں ان کے لیے نہ حساب ہے نہ عذاب اللہ اکبر اللہ اکبر ان کے لیے حساب ہے نہ عذاب حضور کہتے میں نے پوچھا کس وجہ سے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہ لوگ داغ نہیں لگواتے تھے غیر شرعی جھاڑ پھونک نہیں کرتے تھے اچھا تعویزات اور جھاڑ پھونک پر ایک بازابتہ دروس پوری ایک سیریز موجود ہے آپ چاہیں تو ان کا متعلق کر سکتے ہیں کہ کونسی تعویزات جائز ہیں کونسی نہیں جائز ہیں تو اس لیے یہاں پہ کیا الفاظ ہیں غیر شرعی جھاڑ پھونک نہیں کرتے تھے تو جھاڑ پھونک کرنے کی اجازت ہے جس میں کوئی غیر شرعی عمل نہ ہو اس لیے کہا یہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے تو حضور نے پوچھا تو یہ وہ تھے جو نہ داغتے تھے اپنے بدن کو نہ داغ لگواتے تھے پرانے زمانے میں کیا اس زمانے میں بھی لوگ اپنے بدن پہ داغ لگواتے ہیں داغتے ہیں اپنے بدن کو تو یہ ایسا نہیں کرتے تھے ہاں زمانہ جاہلیت میں اسلام لانے سے پہلے اگر کسی نے کوئی عمل کیا اور اس کے بعد طائب ہوا تو وہ اور بات ہے اللہ سبحانہ وتعالی اس کی توبہ قبول فرماتا ہے لیکن وہ جو ایمان لانے کے بعد ایسے کام کرے تو یہ تو بالکل گناہ کا کام ہے تو یہ لوگ داغ نہیں لگواتے تھے غیر شرعی جھاڑ پھونک نہیں کرتے تھے شگون نہیں لیتے تھے یہ جو ہمارے پاس یہ نا یہ اب شگون ہو گیا یہ بد شگون ہو گیا یہ فلانہ شگون ہو گیا یہ سب بیکار کی ہندوانہ سپر اسٹیشن جو ہوتی نا یہ کالی بلی گزر گئی اور یہ نمک اٹھا کے پیٹ کے پیچے سے پھیک دو آجیب بکواز جو غلط رسومات پھیلیویں ہیں اور ان کو ایسے بیان کیا جاتا ہے جیسا گویا یہ دین ہے اس لیے کہا کہ وہ جو غیر شرعی جھاڑ پھونک نہیں کرتے تھے اور شگون نہیں لیتے تھے اور اپنے رب پر کامل بھروسہ رکھتے تھے یہ وہ لوگ ہیں حضرت عکاشہ بن محسن سبحان اللہ صحابی رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عکاشہ بن محسن وہ کہنے لگے اللہ اکبر اللہ اکبر کھڑے ہو کر عرص کیا کہ یا رسول اللہ اللہ سے دعا کیجئے کہ وہ مجھے بھی ان لوگوں میں شامل فرمالے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اے اللہ اسے ان لوگوں میں شامل فرما پھر ایک اور آدمی کھڑا ہو گیا عرص کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ مجھے بھی ان میں شامل فرمالے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عکاشہ تم پر سبقت لے گیا اللہ اکبر سبقہ کا بھی ہے عکاشہ تو اب یہ حدیث جو ہے اس میں ان ستر ہزار لوگوں کا ذکر ہے ستر ہزار کا لفظ عربی زبان میں دو معنی میں آتا ہے ایک تو ستر ہزار سے مراد ہوتی ہے واقعتاً ستر ہزار اور ایک ستر ہزار سے مراد ہوتی ہے کثیر تعداد کسی کو بتانی ہونا بہت بڑی اماؤنٹ بتانی ہو جیسے ہم کہتے ہیں اوہ جی ان کے پاس تو عرب پتی آدمی ہے بے حساب ہے تو ستر ہزار اس زمانے میں ان معنیوں میں بھی استعمال ہوتا تھا کہ بے حساب ایسے بھی ہوں گے تو ستر ہزار سے مراد صرف ستر ہزار نہیں بلکہ بے حساب کی طرف اشارہ ہوتا تھا اچھا یہ جو خوبصورت روایت ہے ماشاءاللہ اس کو امام بخاری نے اس صحیح میں روایت کیا ہے کتاب الرقاق میں باب یدخل الجنة سبعون الفاً بغیر حساب حدیث نمبر 2396 پھر حدیث نمبر 6175 پھر اس کو کتاب الطب میں بھی لائے ہیں باب قائم کر کے اور حدیث نمبر ہے 2157 اور 5378 پھر اس کو دوبارہ کتاب الطب میں ایک اور باب کی تحت لے کے آئے ہیں مل لم یرقی اور اس کے بعد اس میں حدیث نمبر جو ہے وہ 5420 کے تحت اچھا پھر اس کو کتاب الانبیاء میں بھی لائے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمن میں حدیث نمبر جو ہے 3229 پھر اس کو امام مسلم نے الصحیح میں روایت کیا ہے کتاب الایمان میں اور اس کے بعد جو ہے اس کو امام ترمیزی نے السنن میں روایت کیا ہے اور اسی طرح امام نسائی نے روایت کیا ہے امام دارمی نے اس کو السنن میں روایت کیا ہے امام احمد بن حمل نے المسلم امام احمد میں اس کو روایت کیا ہے اور اسی طرح اس کو ابو یعلا نے امام ابو یعلا نے المسلم ابو یعلا میں روایت کیا ہے اسی طرح اس کو امام طبرانی نے المعجم الكبیر میں روایت کیا ہے تو کئی کتب حدیث میں آتی ہے درجہ صحیح کی روایت ہے اور درجہ صحیح کی بھی وہ روایت ہے اس کے ساتھ مدارج میں سب سے عالی مرتبہ یہ کی کہ متفقن علیہ روایت ہے اور اس کے علاوہ اس کو اور کتب حدیث میں بھی روایت کیا گیا ہے راوی اس کی حضرت عبداللہ ابن عباس ہے رضی اللہ تعالی عنہ اللہ تعالی ہمیں ان ستر ہزار لوگوں میں شامل فرمائے اور بغیر حساب کتاب کے اللہ تعالی ہمیں جنت میں داخل فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْمَلَاغ